محترم دینی بھائیو جمعہ کا دن اس کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم اور نصیحت والا دن ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جمعہ کے دن ایک مسلمان جہاں بھی رہتا ہو جس محلے جس بستی میں رہتا ہو جس گاؤں میں رہتا ہو ہر مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں جو عالم دین ہوتے ہیں جو امام اور خطیب ہوتے ہیں ان کے نصیحت سنتا ہے اور وہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیغامات عوام کے سامنے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے اندر دین پر چلنے کا اسلام پر عامل کرنے کا نیا حوصلہ اور نیا عزم پیدا ہوتا ہے اور اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ مسلمان مسجد سے نکلتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہفتے بھر اسی حوصلے پر وہ باقی رہتے ہیں قائم رہتے ہیں ہفتے بھر امام اور خطیب کی نصیحت کا اثر ان کے اوپر باقی رہتا ہے کیونکہ دیکھئے انسان تو انسان ہے جس طریقے سے نصیحت کو اخص کرتا ہے نصیحت کو لیتا ہے اسی طریقے سے نصیحت کو بھول بھی جاتا ہے اسی لئے شریعت نے ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن ہر مسلمان پر مسجد کے حاضری لازم کرا دیا ہے کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن مسجد آئے امام کا خطبہ سنے اس کی نصیحت سنے اور نماز جمعہ آدھا کریں میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ وطن عزیز ہندوستان کے اندر ایک مسلمان ہم اور آپ جس ماحول میں کفریہ اور شرکیہ ماحول میں رہتے ہیں بد قدوں میں رہتے ہیں سنم قدوں میں رہتے ہیں ایسے میں اگر ہمارا رشتہ دین سے ایمان سے اللہ سے قرآن سے پیغمبر سے اگر باقی ہے تو یاد رکھیں وہ انہی خطباتیں جمعہی کی دین ہیں مسلمانوں کے اکثریت ہر آدمی ہر مسلمان محاسبہ کر لے مسلمانوں کے اکثریت کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں وہ انہی خطبات جمعہی کی وجہ سے ہیں لہٰذا ہم پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ ایمان عقیدے اور دین کی سلامتی کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا وسیلہ ہے